خبر شامل کرتے ہیں شیداد پور سے ہمارے نمائندے سید اسمان علی کے ریپورٹ کے مطابق مغل الائنس پاکستان کے جانب سے تنظیم کے مرکزی صدر ہنوار بیک کے ذاتی تاؤن سے گورنمنٹ بوائل جگری کالج اور گورنمنٹ گل جگری کالج میں طلبات کو پینے کے ساتھ پانے کے فراہنے کے لیے اتیا کی جانے والے آر او فیلٹر پلانٹ کی افتتاحی تقریب کا انحقاد کیا گیا فیلٹر پلانٹ کی افتتاحی تقریب میں پی 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 زلہ سانگھڑ کے سینئر رہنما چاچہ عبد الرحمان دھائیم ڈائریکٹر کالجز شہید بنظر آباد صف اللہ جوئیو پی 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 رہنما فہد خروسان سرپرس آلہ مغل الائنس مرزا یقین بیک پریس کلپ کی سرپرس آلہ ارشاد زفر بخاری پاکستان کرکر بورٹ کے زلہ سانگھڑ کے صدر اسرار احمد خاص خیلی ایز ڈی اور پابلک ہیلز آسد بیک مغل الائنس کے رہنما مرزا ایو بیک مرزا اسحاق بیک مرزا مجاہد بیک منصور بیک وسیم بیک سمیت ساجد راجبوت خالق قریشی محبوب تہیم اور دیگر نشرکت کی علیدہ علیدہ منقل افتتاحی تقریبات میں گورنمنٹ گرلز کالج کی پرنسپل جمیلہ رانی اور گورنمنٹ بوائیس کالج کی پرنسپل غلام حیدر شاہ نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا جبکہ کالجز کی انتظامیہ نے آنے والے مہمانوں کو اجرک اور لنگی کا توفہ پیش کیے اس موقع پر پی 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 رہنما چاچا عبد الرحمان تھئیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغل الائنس کے رہنماوں کی جانب سے فیلٹر پرانٹس کی تنصیق کو ایک احسن قدم ہے انہوں نے کہا کہ انوار بیک کی طرح مخیر حضرات اور مغل الائنس کی طرح دیگر تنظیمات شہر کے دیگر حسنوں کی مالک کی کریں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اپنا موثر کردار دا کریں اس موقع پر گورنز کالج اور بوائیس کالج کی پرنسپلز نے پی 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 رہنما چاچا عبد الرحمان تھئیم کو اپنے اپنے کالج میں دیگر مسائل سے آگاہ کیا جبکہ چاچا عبد الرحمان تھئیم نے پیش کردہ مسائل کے حل کے یقین دہانی کرائی